جی واجد بھئی کیا چال آپ کے ٹھیک ہیں جی سمال الحمدللہ رب العالمین واجد بھئی عورت مارچ کے بعد آپ کافی وائرل ہوئے ہوئے ہیں کچھ لوگ آپ پہ کریٹسائز کر رہے ہیں کچھ لوگ آپ کی تعریف بھی کر رہے ہیں تو جب کریٹسائز کر رہے ہیں ان کی بھی اپنی طرح پر بیعت بیلیو رکھتی ہے تو کیا کہیں گے آپ مطمئنہ اس طرح صورتحال پر دیکھیں بھئی میرے اوپر وہ لوگ اترازات کر رہے ہیں جو آئے گئے کی سٹھ ہیں آئے گئے کی پیدائش ہیں جو اپنے جو انا پیرنٹس کی جو جینمن تخم ہوتا ہے نا حلال کے خون سے جو پیدا ہوتے ہیں نا وہ اچھا کومنٹ کرتے ہیں اچھی رسپیکٹ کرتے ہیں داد دیتے ہیں تعریف کرتے ہیں یہ وہ لوگ مجھے ڈرارے ہیں دھمکا رہے ہیں تجھے مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میں سمجھتا ہوں جو رات اللہ تبارک وطالہ نے قبر کے اندر مجھے دکھانی ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے اور دوسری بات مجھے ڈرارے ہیں دھمکا رہے ہیں میں ان سے نہیں ڈرتا میں الحمدللہ اکیلہ ہی باہر نکلتا ہوں اکیلہ ہی گھر میں لوٹ کر جاتا ہوں باقی ہم اس کام کو عملی طریقے سے ہاتھ سے روکیں گے میری بلو فورس روکے گی تحریک لبائک پاکستان روکے گی سٹیٹ پارلیمنٹ کے نوجوان روکیں گے شہیر سیالوی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں خلیل و رحمان کمر صاحب بھی لگے ہوئے ہیں اس کام کی طرف اور ہماری بلو فورس انشاء اللہ تعالیٰ حلعزیز ان قریب ایک ایسی تبدیلی دکھائے گی ان اللو کی پٹھیوں کو ہم سبق سکھائیں گے دیکھنا جب بلو فورس نکلے گی نا باہر ان سے اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب ان لوگوں سے ہم اسلامی سوال کرتے ہیں نا تو پتہ کیا کہتی ہیں کہ میں نا اسلامی سکولر نہیں ہوں تو آپ ہمارے ساتھ سوال نہ کریں اچھا اپنے آپ کو مسلمان کی بیٹی کہتی ہے اپنے آپ کو جو ہے نا یہ کہتی ہے کہ میں پاکستان کیوں ناظرین یہ پاکستانی نہیں ہے یہ دس دس سال پندرہ پندرہ سال میرے بھائیوں یورپ کنٹری کے اندر ٹائم لگا کر آتے ہیں وہاں پر اپنی جو ہے نا ہپس وغیرہ رگڑوا کے آتے ہیں تو پیسہ لے کر آتی ہیں بڑی بڑی ان کو چلا رہی ہیں بڑی بڑی فاؤنڈیشنز ان کو چلا رہی ہیں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو مسلمان بیٹی ہوتی یار ایسا لباس پہننا تو دور کی بات سوچ ہی نہیں سکتی کبھی سوچ ہی نہیں سکتی اچھا عورت مارچ میں کچھ منتصبیر تھے تو کہتے تھے کہ ہم نے جو جنہوں نے ہم سے ایسے سوالات پوچھے ہیں یا ایسے ویڈیو اپلیوٹ کی ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے آپ تیار ہے اس طرح تیار کو دیکھنے کے لیے بھئی اگر ہم غلط ہے نا ہمارے اوپر لاکھ مرتبہ ایف آئی آر درج کروائیں ہم لیکن ان کے اوپر خود ایف آئی آر درج کروائے ہیں ہم تمام پورے پاکستان کے علماء کرام یوت پارلیمنٹ کے نوجوان سارے ہم نکل رہے ہیں باہر اور بلو فورس بھی نکل رہی ہے اور پاکستان کے ایسے ایسے نوجوان نکل رہے ہیں یہ دیکھیں گے کہ واقعی کوئی بندے نکلیں اور حقیقت میں یہ ان کو ایکسپوس کرنا چاہیے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہماری نیو جنریشن کو یہ کیا میسیج کیا دے رہے ہیں یہ لوگ اپنے پوپس دکھا رہے ہیں اپنی شرم گائن دکھا رہے ہیں گندہ لپاس دکھا رہے ہیں حتیٰ کہ یار میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کے بریزرز تک نظر آ رہے تھے کہ میں ریکوریج کرنے کے لیے میں خدا کا خوف سمجھ رہا تھا کہ ایک لڑکی کہہ رہی تھی ہم چھین کے لیں گے آزادی بال کھولے ہوئے ہیں پینٹ پینی ہوئے ہیں ٹائٹس پینا ہوئے ہیں اور آپ نے تمام وہ اپنا جسوانی سپیر پارٹس آپ کے نظر آ رہے ہیں اس سے بڑی یار آزادی کیا چاہیے ان لوگوں کو سردی ہو گرمی ہو پارش ہو طفان ہو جو مرضی ہو آپ ہیں میں ہوں مرد رات ہم روپیسے کمانے کے لیے جاتے ہیں اور یہ عورتیں جو ہے نا پائر آیاشی کرے کیوں بھئی کس چیز کا ان کا ڈے بنایا گیا بھئی وومن ڈے یہ دو چار سال آج سے دس پندرہ سال بیس سال پہلے چلے جاؤ یہ تھا کچھ یہ صرف ماروی سرمٹ جاری نا یہ سرمٹ کی بوری یہ ساری اس فضول عورت کی وجہ سے یہ کام جو ہے زیادہ سے زیادہ پاپولر ہو رہا ہے ویرل ہو رہا ہے تو یہ اس عورت کو میں چاہتا ہوں جلد سے جلد سزا دی جائے اس کو سلاکھوں کے پیشے بند کیا جائے تاکہ اس سے پوچھا جائے اس کے اوپر پاکستان کی جتنے بھی یہ بڑی بڑی جیسے نیب ہے پیمر ہے پوچھے کہ کیا پیسہ ملتا ہے کیوں تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو کہ عورت مارچ ہونا چاہیے میں یہاں پر ایک چھوٹا سا آخری سوال آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک عورت ہے اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا ہے تیزاب اس کے اوپر کیوں پھینک ہے اس کی بھی وجو ہاتھ ہو سکتی ہے دیکھیں سوئی جب تک ایک جگہ پر نہیں کھڑی کریں گے نا میری بات کا غلط مطلب نہیں لینا سوئی آپ جب تک ایک جگہ پر کھڑی نہیں کریں گے تو دھاگا کبھی گزر ہی نہیں سکتا سوئی کھڑی کر دیں گے دھاگا بڑے آرام سے گزر جائے گا پہلے آپ لوگ ایگری ہوتی ہو ان سے سیکس بھی کرواتی ہو ان سے ایپل کا موبائل بھی لیتی ہو ان سے پیسے بھی لیتی ہو جب کوئی کار والا یا کوٹی والا یا ڈی ایچے والا یا ڈی فینس والا یا کوئی کھانے پینے والا اس سے تکڑا آدمی یا اس سے تکڑا کوئی لڑکا مل جاتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیتی ہو پھر وہ اس کے ساتھ آپ شادی نہیں کرتی اس کو دھوکہ دیتے ہو وہ آپ کے اوپر بعد میں تیزاب پھینک دیتا ہے یہ ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فورس بنا رہا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے میں ریاست تک لے کر داؤں بات عدالتوں تک بات لے کر داؤں اس طرح تو معاملہ دون سے زیادہ نہیں خراب ہو جائیں گے فورس بنائیں گے تو یہ تو قانون بن اس چیز کی زیادہ جتا کیا کہیں گے دیکھیں بھئی اگر حق کی بات ہے نہ حق کی بات ہے پہلے اللہ تعالی کی طاقت آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالی کی قوت آپ کے ساتھ ہے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو ہم اپنے آپ کو قانون کی حراست میں دے ہم سلاحوں کے پیچھے ہماری زندگی رول رہی ہو تو ہمارے بی بی بچے بھوک سے مار رہے ہو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کسی کو تظلیل نہیں کرنا زلیل نہیں کرنا لیکن بے شرم کو ہم بے شرم کہیں گے بے غیرت کو ہم بے غیرت کہیں گے اب دیکھیں عورت مارچ کہتے ہیں ڈوکٹر آفیہ صدیق کی کیا وہ عورت نہیں ہے یار بے نظیر بھٹو عورت نہیں ہے اس کو کس نے شہید کیا اس کا تو کسی نے نہیں محقب لکھا ہوا تھا ڈوکٹر آفیہ صدیق کی کا تو محقب کس نے جے ایک لڑکا ملے جی آپ نے ہمیں بتایا جی ابھی ہم سکوگن لکھتے ہیں ابھی ہم چیٹ بناتے ہیں ابھی ہم اشتیار لگاتے ہیں آپ میں نے کہا یار تم لوگ پہلے کہاں تھے جی انسان کو یاد بھی نہیں رہتا اس طرح کے یار ان کو پہلا کلمہ نہیں آتا میں آپ کو یہاں پر کیمرے کی آنکھ سمات کر یہ میری تمام گفتگو اون ریکورڈ ہے مجھے انٹرنیشنل چینل پر لے جاؤ ٹھیک ہے نا جو لوگ میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں مجھے غلط کہہ رہے ہیں مجھے ایکسپوس کر رہے ہیں میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں بھائی کیمرہ اون کر لیتے ہیں ووٹ کر لیتے ہیں اگر میرے حق میں میرے رائٹس میں اگر لوگوں نے رائے اچھی دی تو میں بری ہوں نہیں تو ماروی سرمٹ کو لٹ گئے ہیں کومنٹ سیکشن کے ذریعے بڑے لوگ مجھے دھمکے دے رہے ہیں تو لیکن میں اگنور کر رہا ہوں نظر انداز کر رہا ہوں کیوں ان کی اوقات ہم نے دکھائی ہے کیوں جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں غیرت مند لوگ وہ بات دل پہ رکھتے ہیں جو بغیرت ہوتے ہیں وہ کہنے ہیں نا انہیں نو تسی انہا کہنا ہے تے انہیں نو چپیڑے تے مارنی ہے اسی بغیرت نو بغیرت آکھے ہیں تے او ساڑے پچھے پہ گئنے تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے ہم نکلے ہیں میرا بھائی شہیر بھی نکلے ہیں میں بھی نکلے ہوں خلیل اور امان کمر صاحب بھی نکلے ہیں اچھا جو لوگ کریٹسائز کر رہے ہیں آپ مطمئن ہیں کرتے رہے ہیں جو مرضی ہیں لیکن آپ دلی طور پر مطمئن ہیں ارترا سے یار کیوں کریں گے یہ کار نہیں رہے یہ کروایا جا رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کو فنڈ ملتا ہے یار ان کو مجبور کیا جاتا ہے ان کو فنڈنگ ملتا ہے ان کو پیسہ ملتا ہے روپیا پیسہ ملتا ہے آج ان کے وہ پیسے بند کر دیں وہ میرے حق میں آ جائیں گے کیوں ان کا کھانا پینہ ان کے تکن بوٹی ملائی یہ وہ ان کی آیاشیں بند ہو جاتی ہیں بھائی ان کو جو ہے نا سویزر لینڈ کے ویزے فری میں ملتے ہیں یورپ کے ویزے فری میں ملتے ہیں وہاں پر گوریوں کے ساتھ وہاں کر آیاشیں کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کنٹری کے اندر اسلامی قانون نافذ کبھی بھی نہ ہو طریقہ لبائق پاکستان کبھی بھی اقتدار میں نہ ہے اور وہ یہی کچھ جو چاہتے ہیں کہ اسلامی کنٹری کو ہم تباہ کر دیں فیل کر دیں ان کی آرمی کو کمزور کر دیں ان کی پولٹکس کو کمزور کر دیں ان کے عالم اکرام کو کمزور کر دیں اس طرح کی باتیں کر کے جو نا ہم اپنا لوہا منوائیں